پارٹ ٹو شروع ہوتے ہم دیکھتے ہیں کہ پروز کسی اور ملک میں چلا گیا ہے اور وہاں کی لیب میں ہے کیونکہ اسے روز نے کال کر کے کہا ہوتا ہے کہ میں تمہارے ناج کر سکتی ہوں تو اس لیب میں آجا اب اس لیب میں اس پر ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے تاکہ یہ ٹھیک ہو سکے ہمیشہ کے لیے پروز ہی رہ سکے لیکن وہ ایکسپیریمنٹ فیل ہو جاتا ہے اور پروز ہلک بن جاتا ہے اسے بہت غصت آتا ہے کہ یہ ایسا مزاک ہے اس سب کو مار کر انچور کر کے وہاں سے آ جاتا ہے اور اب کسی اور ملک میں چلا جاتا ہے اور اپنی اس غصت سے والیادت پر کابو پانے کے لیے وہ یوگو کلاسز جوائن کر لیتا ہے اور ساتھ سال وہ یہ بھی ٹرائے کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ہوت کو ٹھیک کر سکے اور ہمیشہ کہہ پروز ہی رہ سکے حد کبھی بھی نہ بنے اب پروز جس کمپنی میں کام کیا کرتا تھا وہ بوٹلز بناتی تھی ایک دن کام کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کر جاتا ہے اور اس کا خون ایک بوٹل بنا کر گرتا ہے جب اس بوٹلز میں سوڈا فیل کیا جاتا ہے اور اسے کوئی آدمی پیتا ہے تو اسے وہ بیماری ہو جاتی ہے جس کا علاج ابھی تک نہیں آیا تھا وہ ریپورٹ جب آرمی جنرل کے پاس جاتی ہے یعنی روز کے فادر کے پاس تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ جرمز یا یہ بیماری تو پروز سے ہی لگ سکتی ہے اور وہ ضرور کہیں نہ کہیں زندہ ہے اس کا پتہ لگایا جائے روز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بوٹلز کس ملک میں بن دی ہیں وہ اپنی ساری آرمی کو ماں پر بیجتا ہے روز کو پکڑنے کے لیے اور یہاں پر وہ لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں روز کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں ان کا مقابلہ کیسے کروں گا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یہاں پر ایک بار پیر سے حل کرنا کرتا ہے روز کے بعد ان کا مقابلہ کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے تاکہ اسے کوئی پکڑ نہ سکے اس بار اب جس آرمی نیڈر کو روز کے فادر نے ماں پر بھیجاتا ہے وہ آرمی جنرل کو آکے کہتا ہے کہ دیکھیں مجھ سے دو پکڑا نہیں گیا پتہ نہیں اس میں کیسی پاورٹی ہوتا ہے بلکہ جائنٹ کی طرح تھا تو آرمی جنرل کہتا ہے کہ پریشان نہ ہوں میں تمہیں اسے لینے کے لیے کے ضرور بتاؤں گا اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بروز اسے ملک جا چکے ہے جہاں پر لیب میں اسے روز نے بلایا تھا وہ ایک یورسٹی میک مشن لے چکا تھا جہاں پر وہ روز کو بھی دیکھتا ہے وہ اس کو کسی اور لرکے کے ساتھ چلتا ہوا دیکھتا ہے تو اس سے لگتا ہے کہ شاید یہ مجھے بھول چکی ہے اور اب اس لرکے کے ساتھ ہے وہ کافی ہائی پروکنوں کے وہاں سے چلا چاہتا ہے اور پھر جاتا ہے پیچھا شاک پر جہاں کورنر اسے بتاتا ہے کہ ہاں وہ روز کا دوست ہی ہے چونکہ بہت اچھا ہے تم چھوڑوں تمہیں ایک جاپ دیتا ہوں جو کہ پیچھا ڈیلیور کرنے کی ہے اس کے مطلے میں تو اس کے اوپر رہ سکتے ہو روز انٹرنیٹ پر کسی کو بھی اپنے ایڈنٹیفیکیشن بتائب باتیں کیا کرتا تھا یعنی کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ حلک ہے یا بروز بس رینڈم باتیں اب ایک دن بروز کو اسی نیورسٹی سے پیچھا کاؤڈر آتا ہے جہاں پر وہ پہلے پڑھا کرتا تھا وہ دیکھتا ہے کہ کمپیوٹری لیڈ میں کوئی بھی نہیں ہے تو وہ وہاں جا کر اپنا اکانٹ لگن کرنے لگتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اس کے نام سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفرمیشن نہیں ہے وہاں پر اور نہ ہی روز کے نام سے ریلیٹڈ وہ اسی آگی کو میسیج کرتا ہے جس سے وہ انٹرنیٹ پر باتیں کیا کرتا تھا وہ اسے سب کچھ بتاتا ہے روز جب وہاں سے واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس پیچھا شوق میں روز پھیڑی ہوئی ہے نے اسی دوست کے ساتھ روز اسے دیکھ لیتی ہے لیکن روز وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے اسے وہ قریب پر بھی نہیں نظر آتا تو وہ واپس آتی ہے اور اس پیچھا آنر سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ یہی پر رہتا ہے اسے جھوٹ مت بول گئے گا تو وہ پیچھا آنر کہتا ہے کہ ہاں وہ یہی پر رہتا ہے اب روز شہر چھوٹ کر جا رہا ہوتا ہے لیکن روز اس کے پیچھے آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ارکو مت جاؤ وہ اسے اپنے ساتھ کر لیاتی ہے وہ دونوں باتیں کرتے ہیں اور روز اسے کہتی ہے کہ جو ڈیٹا تمہیں چاہیے وہ میرے پاس ہے تو میں مجھ سے چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں کبھی بھی تمہیں عرص نہیں کروں گی لیکن ایک پر میری بات پر اور ضرور کرنا یہ جو ڈیٹا ہے اگر ہم اپنے فادر کو دے دیں یعنی آرمی جنرل کو تو وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں تو گروز کہتا ہے نہیں نہیں یہ تمہاری غلط فہمی ہے یہ تمہاری ہی سوچ ہے کہ وہ کبھی میری مدد کریں گے وہ تو مجھے مار کری ہیں جیسے بھی کہ میری سکن سے اور ہلک بنانا چاہتے ہیں اس کے منسین چینج ہوتا ہے اور ہم گروز کے فادر یعنی آرمی جنرل کو دیکھتے ہیں جو کہ اس آرمی لیڈر سے اپنا وادہ پورا کرنے والے تھے جو انہوں نے اسے کہا تھا کہ تم فکر نہ کرو میں تمہیں بھی تنا پاکفر بنا دوں گا کہ تم ہلکا مقابلہ کر سکو اور اسے پکر سکو وہ اسے کچھ انجیکشنز لگاتے ہیں اس کے فیس میں اس کی نک میں اس کی سپائنل ایکورڈ میں یعنی بیک پول میں جس سے وہ بہت زیادہ ایکٹیف ہو جاتا ہے کافی پاورفول ہو جاتا ہے اب گروز روز سے کہتا ہے کہ مجھے صرف یہ ڈیٹا چاہیے تھا میں یہاں پر زیادہ نہیں رہو سکتا آرمی مجھے پکرنے آنے ہی ملی ہوگی اور بس اس کا یہی کہنے کی تیرسی کہ آرمی ماں پر آ جاتی ہے پتہ نہیں انہیں کس نے خبر دی تھی کہ یہ یہاں پر ہے وہ بھاگنے لگتا ہے اور آرمی پر اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے تب ہی ایک بریش پر اس کو قید کر لیا جاتا ہے اور تب ہی وہاں سے وہ بریش دوڑ کر باہر نکلتا ہے وہ دوبارہ سے ہلک بن چکا تھا اس پر ان سوندوز کی گولیوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہوتا جیسے پہلے نہیں ہوا تھا تو آرمی لیڈر اپنے سب سوچ اس کو کہتا ہے کہ اس کو ٹیک کے آگے رکھ کے شوٹ کرو اور اس کے ساتھ ایسا ہی کیا جاتا ہے لیکن ہلک میں بہت حمد ہوتی ہے بہت پاور ہوتی ہے وہ ان کو بھی پرتاش کر لیتا ہے اور خود کو ٹوٹنے نہیں دیتا سخوی نہیں ہونے دیتا پھر اچانک سے ہوتا ہے اور ان دونوں ٹیکس کو تباہ کر دیتا ہے ہلک آدمی کے ایک انسان کو ہمار دیتا ہے تو آرمی جنرل کہتا ہے کہ ابھی اس کے پاس کوئی مت جانا یہ غصے میں اور سب کو مر سکتا ہے تو وہ اپنی بیٹی روز کو اس کے پاس بیچتا ہے کہ جاؤ اس کا حصہ ٹھنڈا کرو تاکہ یہ دوبارہ سے پروس بن جائے ابھی وہ اس کے پاس جاتی ہی ہے تب ہی آرمی کا ایک ہوئی ہیلیکوپٹر آتا ہے وہ ہلک پر فائرنگ کرنے لگتا ہے ہلک اپنے ہاتھ روز کے گھلے پیٹ کی اسے پر اٹیکٹ کر لیتا ہے تاکہ کوئی گولی اسے نہ لگے اور اس ہیلیکوپٹر کو ڈسٹروئ کر دیتا ہے وہاں پر اس نے اس آرمی لیڈر کی بھی ہڈیوں کا چورا بنا دیا تھا جس نے اس پر اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی اور پھر وہ وہاں سے روز کو لیکن پہاڑوں میں آ جاتا ہے جہاں پر اسے آرمی ٹونڈ ہی نہ سکے میک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی آرمی لیڈر ہسپیٹل میں ہوتا ہے اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کی ہڈیاں تو اب اس کابیل میں رہیں گے جھوٹ سکیں اور یہ ہمیشہ کوموں میں ہی رہے گا لیکن تبھی سرپرائسنگلی وہ اٹھ میکتا ہے اس کی ہڈیاں جھوٹ چکے تھے وہ پلکل ٹھیک ہو چکا تھا اور اسی انجیکشن کی وجہ سے تھا جو کہ آرمی جنرل نے اس کو لگایا یہ دیکھتے ہوئے آرمی جنرل اس کے اندر کو اور انجیکشنز لگا دیتا ہے دو شیطے ہو بروس بروس سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں ہلک میرے اندر سے ہمیشہ کلے نکل جائے کیونکہ نہ رہے گا بانس نہ بجے کی بانس ہوئی جب ہلکی نہیں ہوگا تو یہ پکڑے گے کس کو بروس روز سے کہتا ہے کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے ہم اس آدمی سے ملنے جاتے ہیں جس پر میں انٹرگیٹ پر رینڈم باگتنگ کرتا ہوں اس کی بھی ایک لیپ ہے وہ مجھے جانتا تو نہیں ہے لیکن جب اسے پتا چلے گا کہ میں کون ہوں تو وہ سرور میری مدد کرے گا اور آفو تو لو اس کی لیپ کی طرف چلتے ہیں اور فائنلی وہ اس آدمی سے مل لیتا ہے وہ رینڈم آدمی بروس سے کہتا ہے کہ مجھے تو لگا تھا تم کوئی جائنٹ ہو جس سے اپنے بارے میں تم باتیں بتایا کرتے تھے تو بروس اس سے کہتا ہے کہ ہاں میں ہاں یہ میرے اگنورمل انسان کا فرشن ہے تو وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے پاس جو میڈیسن ہے وہ بہت سٹرونگ ہے میں نہیں جانتا کہ تم اسے کنٹرول کر سکو یا نہیں اسے پرتاش کرو بھی یا نہیں تم اسے مر بھی سکتے ہو کیا میں لگا ہوں تمہیں تو بروس کہتا ہے کہ جان کی برواہ ہے بھی کس کو میں تو بس ہلک کو ہمیں شکلی مارنا چاہتا ہوں ہم اس کو لیپ میں لے جایا چاہتا ہے لیکن وہ میڈیسن انجیکٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے اسے ہلک بنانا ضروری تھا اس کی اس کو لیکٹرکل شوکس لگائے جاتے ہیں تاکہ وہ اس سے میں آکے ہلک بن سکے اور ایسا ہوتا بھی ہے روز اس سے باتیں کرنے لگتی ہے کہ دیکھو کسی چیز کو نقصادت من جانا ہم یہاں پہ تمہاری بھلائی کے لیے ہی دعا ہے یاد رکھنا سب اور اسی کے ساتھ وہ رینڈم آدمی اپنی وہ میڈیسن اس میں انجیکٹ کر دیتا ہے جس کے بعد سے وہ ہلک اب روز بننے لگتا ہے یعنی اصلی فارم میں آنے لگتا ہے ایک اچھا سا انسان بھرین ڈرمال میں کافی خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کا ایکسپیریمنٹ کامیاب رہا تھا اور اس نے اس بیماری کا حل بے رون لیا تھا اب وہ آدمی کو بتاتا ہے کہ کسی بھی بیماری کا علاج کرنا اب possible ہو چکا ہے In fact مجھے بروز نے یعنی حلس نے اپنا بلیٹ بھیجاتا اور اسی بلیٹ ٹروپ سے میں نے کئی زیادہ بلیٹ بنا لیا میں نے اسے کئی چاروروں پر ٹیسٹ کیا لیکن اس کے ریزرلٹ سامنے نہیں آئے اب جیسا کہ میں نے اسے حل کوئی ٹیسٹ کیا اور یہ واپس بروز بن گیا اس کے بیماری ٹھیک ہو گئی تو ہم بروز کی باقی بلیٹ سے بھی لوگوں کی بیماریاں ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن روز اور بروز کہتے ہیں کہ یہ خطر ناک ہے آرمی پیسی کے پیچھے ہے اور اگر ان کو پزا چاہ گیا کہ یہ تمہارے پاس ہے تو وہ تمہیں بھی لے جائیں گی یہاں سے اور ساتھے ساتھ اسے خون سے کئی زیادہ حلکس بنائیں گے چونکہ تمہیں اب تباہ کر دیں گے اتنی دیر میں وہاں بھی آرمی بھی آ جاتی ہے اور وہ لوگ بروز کو ایک بھر پھر سے بھی ہوش کر دیتے ہیں اور آرمی جنرل اب بروز کو اپنے ساتھ پگڑ کے لے جاتی ہے دوسری طرف اس رینڈم آدمی کے پاس وہ آرمی لیڈر آتا ہے اور اسے گن پوائنٹ کر کے کہتا ہے کہ مجھ میں بھی گروز کا پلٹ تاخل کرو تاکہ میں بھی حل بن سکو اب اس رینڈم آدمی کو نہ چاہتے ہوئے بھی ایسا کرنا پڑتا ہے اور جیسے ہی بروز کے اندر بروز کا بلٹ ڈالتا ہے تو وہ بہت زیادہ عجیب کریچر میں بتل جاتا ہے جس کی باڈی پر ترہا دیا کہ گند گندے سپائیکس تھے یعنی اس کی سکن کافی کردری تھی وہ اس رینڈم آدمی کو کافی مارتا ہے اور اس کے لیپ سے پاہر آ جاتا ہے دوسری طرف اس آرمی جنرل کو سکرین پر ایک عجیب سا کریچر دکھائی دیتا ہے جو کہ نیچے زمین پر مر رہا تھا وہ سوچتا ہے کہ یہ حل یعنی بروز تو میرے ساتھ پیٹھا ہے تو یہ کون ہے اسے پتا چل جاتا ہے کہ وہی آرمی لیڈر ہے اور اس نے کیا کارنامہ کیا ہے اب آرمی جنرل کو بھی غلطی کا احساس ہو چکا تھا کیونکہ وہ آرمی لیڈر جس نئی کریچر میں بدلاتا اسے روحنا تو ابھی مشکل تھا کیونکہ وہ خطر نہ کوئی یہ کیریچر جزا تو پروز کہتا ہے کہ دیکھا آپ نے میری بات نہیں مانی آپ نے مجھے پکڑنے کے چکر میں کہ اپنے ہی بندوں نے آپ کو دھوکا دے دیا اب آپ مجھے جانے تھے کیونکہ میرے علامہ اسے کوئی نہیں روک سکتا آرمی جنرل بھی جانتا تھا کہ اس نے اپنی کئی آرمی بیجی کئی کوششیں کی لیکن وہ حل کو نہیں پکڑ پایا تو اس کیریچر کو کیسے پکڑ پائے گا لیکن پھر بھی آرمی جنرل کا پلان چینج ہوتا ہے اور وہ بروز کو نہیں جانے دیتا تو بروز سبردستی ہی ہیلیکوپٹر کا دروازہ کھول کے نیچے جنگ لگا دیتا ہے اور وہ نیچے روڈ میں جا کر لگتا ہے جس میں روڈ ٹوٹ جاتی ہے اور وہاں سے باہر آتا ہے ہلک یعنی بروز اب ہلک بن چکا تھا اور اس کے سامنے وہی آرمی لیڈر کی کیریچر تھا وہی آرمی لیڈر بیلے کیریچر اس ہلیکوپٹر پر اٹیک کر دیتا ہے جس میں روڈ ہوتی ہے لیکن ہلک اسے روڈنے کی کوشش کرتا ہے ان دنوں کی کافی فائٹ ہوتی ہے اتنی دیر میں ہلک دیتا ہے کہ روڈ کا ہلیکوپٹر پریش ہونے لگا ہے اور اس میں آگ لگتا ہی ہے ہلک جا کے فوراں سے وہ آگ ہو جاتا ہے پھر ہلک دوبارہ سے اس آرمی لیڈر والے کیریچر کے پاس جاتا ہے اور کافی بڑی بڑی چین سے اس کا کلہ دوبارنے لگتا ہے اور پھر اس کی چیز پر پھلا پاؤں رکھ دیتا ہے اور وہ جیب کیریچر وہی پر بے ہوش ہو جاتا ہے تب وہاں پر آرمی آتی ہے جو کہ ہلک پر فائرنگ کرنے لگتی ہے لیکن روڈ کے فادر یعنی آرمی جنرل ان کو روک دیتے ہیں روڈ اس کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں جان دی تھی کہ تم کبھی کسی کنقصان نہیں پہنچاؤگے اور تم نے ہمیشہ سے اس دنیا کو بچانا ہی چاہا مجھے میری گلتیوں کے لیے معاف کر دو اور ساتھی وہ رونے لگتی ہے تو ہلک اسے چھپ کرواتا ہے یعنی اب اسے اتنا کنٹرول تھا خود پر کہ وہ ہلک بننے کے بعد بھی اپنی فیلنگ پر کنٹرول رکھ سکتا تھا اور اسے اچھے بلے کا پتہ تھا تب ایک کچھ بری آرمی اسے پکڑنے کے لیے دوبارہ وہاں بناتی ہے اس کا پیشہ کرنے لگتی ہے اور ہلک بھی جمز کرتا ہوا پھاک جاتا ہے وہاں سے اب اس واقعے کو ایک مہینہ گزر جاتا ہے وہ وہاں بھی یوگا اور کچھ ایکسسائز کر رہا تھا تاکہ وہ کبھی دوبارہ ہلک نہ بن سکے اور پھر اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے آنکھیں گرین ہو جاتی ہیں اس کے موں پر ایک سمائل آتی ہے یعنی اس نے خود کو کنٹرول کر دیا تھا اب وہ ہلک نہیں بن سکتا تھا اگر وہ ہلک والی پاورز یوز کرنا بھی چاہے تو پھر اس کے آنکھیں گرین ہوتی تھیں اور بوم اس میں وہ پاورز آ جاتی تھیں تو یہی تھی اس کی سکسس اور اسے کے ساتھ اس موویاں پر ٹو ویک ختم ہو جاتا ہے تینکیو فور وچ